اسلام علیکم فرینڈز ہمارا ٹاپک ہے کارسینوم آف دا گریسٹ دا رسک فیکٹرز یعنی کون سی وہ چیزیں جن سے انسیڈنس آف کارسینوم آف بریسٹ بڑھ جاتے ہیں یہ پبلک ہیلتھ اویرنیس کی پلی لسٹ میں میں نے کچھ رسک فیکٹر اور کلینیکل فیچر وہاں بھی سمجھائیں مگر یہ اسکلڈ وے میں آپ کو پھر دوبارہ بتاتا ہوں اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ایڈوانسنگ ایج بہت سارے کارسینوم آف ایسے ہیں جو عمر کے حساب سے ان کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے جس میں کارسینوم آف دا گریسٹ بھی آ جاتا ہے اور دوسرا اس میں آ جاتا ہے اوریجن اوریجن میں ویسٹرم کنٹریز تیسرا ہے ہائے سوشو اپنامک سٹیٹس اور چوٹھا ہے الکوال انٹیٹ پانچوہ ہے ہائے فیٹ ڈائٹ جو کہ کرائے گا اور اس سے کارسینوم آف کا رسک بڑھ جاتا ہے ابھی دیکھیں ویسٹرم کنٹریز میں جبکہ کامن ہیں اور ادھر ہی کیونکہ وہ موسٹلی ڈیویلپڈ کنٹریز ہیں ان کا سوشو اکنامک سٹیٹس بھی ہائے ہوتا ہے ہوتا ہے اور ان کی فیٹ ڈائٹ کنزپشن بھی زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ چیزیں ہیں اور فیٹ ڈائٹ میں آپ کو پتا ہے اسٹرا ڈائل کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے فیمیل کین بھی پرون پرون ٹو کارسینوم آف بریسٹ اور آلکول انٹیک بھی اس کے رسکرٹر میں جاتا ہے اس کے بعد نمبر سکس پہ آ جاتا ہے اسٹیٹ آف ہائپر اسٹرو جینیمیا کیونکہ بریسٹ پیرنٹ کا ایما پر اسٹروجن ریسپٹرز اور پروڈکشن ریسپٹرز ہوتے ہیں تو اس لیے ہر وہ اسٹیٹ جس میں اسٹروجن کا اسٹروجن کا پانٹیٹی بلڈ میں بڑھ جائے تو پرون ٹو مور کارسینوم آف بریسٹ اس میں چار چیزیں آپ نے مستیاد رکھنی ہے سب سے پہلے نمبر پر ہرلی مینارک ہرلی مینارک اور دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے لیٹ مینو پاس یعنی ان کی لائف ٹائم میں اسٹروجن کا ایکسپوزر ایکسپوئر زیادہ ہو رہا ہے تیسرا ہے نلی پیرٹی اور چوتھے پہ ہے لیٹ فل ٹرم لیٹ فسٹ فل ٹرم پریگننسی یہ چار آپ نے مستیاد رکھنی ہے اس کے بعد ساتھوں نمبر پہ رسپکٹر ڈسکس کرے تو آ جاتا ہے پازیٹیو فیملی اسٹ جس پہ مدھر ہے اور سسٹر ہے آنٹی ہے ایسے ہی گرانڈ مدر ہے تو یہ آ جاتا ہے پھر اس میں فرسٹ جنریشن ہے سیکنڈ جنریشن ہے وہ میں ایک اور اس میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد آٹھویں نمبر پہ آ جاتا ہے جینیٹک میوٹیشن جینیٹک میوٹیشن جینیٹک میوٹیشن میں برکہ ون اور برکہ ٹو اور اس میں موسٹ کامن ہوتا ہے برکہ ون فیمل وریسٹ کنسر میں آپ کو یاد رکھنا ہے تو سب کو پتا ہے کہ ہم کہتے ہیں لیڈیز فسٹ تو لیڈیز فسٹ یعنی فسٹ پہ آ جائے گا برکہ ون اور اس کے بعد پرسنل ہسٹری ہے پرسنل ہسٹری میں ہسٹری آف اوویرین کارسینوما کارسینوما اور انڈومیٹرل کارسینوما اس کے بعد ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی ہے کیونکہ اس میں بھی ہارمون دیتے ہیں اسٹروجن پروزیشن اور اس کی وجہ سے ایکسپوزر زیادہ ہو جاتا ہے آفٹر دیٹ ایس دی تھراپیٹک ریڈییشن تھراپیٹک ریڈییشن یا ہسٹری آف پریویس ریڈییشن ایکسپوزر بھی آپ کے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ رسک فیکٹر ہمارا ہے کمپلیٹ ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈویلی انڈ لیو میں اٹیالوجیکل فیکٹر جس میں جیوگرافی اوریجن بتایا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ویسٹرن میں اس کے بعد ایج جنڈر آبیسلی فی میل میں مور کامن ہوتا ہے اور زیرو پائنٹ فائی پرسنٹ چانس ہے میل میں اور اس کے بعد جینیٹک جینیٹک میں بھی میں نے آپ کو بتایا برکہ ون ٹو میوٹیشن اور ڈائیٹ اور اس کے بعد انڈوکرائن انڈوکرائن میں ساری جو اسٹیٹ آف ہائپر اسٹروجینی میں ہو گیا ہارمون ریپلیسمنٹ تھیرا پی ہو گئی اور پریویس ریڈیو شنل ابھی ہم ڈسکس کریں گے کلینیکل فیچرز کلینیکل فیچرز میں جو موسٹ کامن پریزنٹیشن ہوتی ہے بریسٹ لگ بریسٹ لگ اس کی کامن پریزنٹیشن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بلڈی نپل ڈسچارج بھی ہو سکتا نہیں بھی ہو سکتا میں اور میں نوٹ بھی مگر بریسٹ لگ اس کی کامن پریزنٹیشن اور اپر آوٹر کارڈرنٹ میں موسٹ کامن پریزنٹیشن اس کے بعد اگر اچھا جب بھی آپ کے کلینیکل فیچرز میں تین چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں دیکھیں یا تو نپل انوالمنٹ ہوگی یا اسکن انوالمنٹ ہوگی یا چیست والگی تین ایرو نپل میں سرکمفرنشل ریٹریکشن نوڈا نپل ہوگی پھر سکن انوالمنٹ ہے سکن میں سکن السریشن ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد چیست وال چیست وال یہ ریٹرو میمری سپیس ہوتی ہے تو ریٹرو میمری سپیس لاز ہو جاتی ہے تو یہ اسی فیشہ پر فکس ہوتا ہے تو اس کے بعد فکسٹی ٹو چیست وال ہو جاتی ہے بکاز آف اوبلیٹریشن آف ریٹرو میمری سپیس یہ میمو گرافک فائنڈنگ میں بھی آپ نے یہی تین چیزیں ایسے ہی دیکھنے ہوتی ہے نپل ایریلا کامپلیکس سکن اور چیست وال ٹھیک ہے اور کلینیکل فیچرز میں بھی ہمیں یہی سے یہ چیزیں پتا چل جاتی ہے تو اس کی ہیڈنگز میں کیا کیا آ جائے گا نپل ریٹریکشن اور ڈیوییشن اور اس کے بعد سکن السریشن اسکن السریشن اور فکسیٹی تو چیست وال اور سکن تھکن فکسیٹی تو چیست وال اور اسکن تھکن اس کے بعد کچھ میٹا ایسٹیٹک سائننڈس انٹم دیکھے جائیں تو اس میں اگر کیومر میٹا ایسٹیسائز کرتا ہے تو اسکل برین تو سوری ہیڈیک ہوگا اور اس کے بعد بے کےک موسٹ کامن یہ جو جاتا ہے وہ جاتا ہے تو اس کی ہنٹ ہوتی ہے جیس ال لیفٹی لمبر ورٹیبرا فیمر تھوڑے سکورٹی برا اگر لیور کے پاس کیا تو جانڈس اور آخر میں ایبڈامنل ڈسٹینشن اگر پیریٹونیل کیویٹی میں جائے گا تو اسائیٹس کرائے گا ایبڈامنل ڈسٹینشن یہ چیزیں آپ نے یاد رکھ کریں تکیو